اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں آلو میتھی کی سبزی تو اس کے لیے یہ انگریڈینٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی فریش قسم کی جو ہے نا ہماری جو میتھی ہے اور یہ ہمارے گھر میں ہم نے اگائی ہوئی ہے تو ایک دن ہم آپ کو اپنے ویجی گارڈن کا بھی ٹور کروائیں گے تو آپ اس کو بہت آسانی سے اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی سبزی ہے گھر میں بنا سکتے ہیں اور سپیشلی جب سیزن ہو تو فریش زیادہ اچھی لگتی ہے ویجی ٹیبل ویسے تو آج کل ہر چیز فروزن میں بھی مل جاتی ہیں سبزیاں لیکن فریش کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف کی پین میں آل ڈالتے ہیں ہاف کپ آلماس اور اس میں ہم نے دو میڈیم کٹے وے پیاس لے لیے وہ اس میں ڈالتے ہیں اس کو گولڈن براؤن یا پنک براؤن کرتے ہیں اور اس میں ہلکی آنچ یا میڈیم آنچ رکھیں اس کو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا فرائی ہونے میں اور موسٹ ہلکی ہمارے پنک ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایک تھی سپون جو ہے وہ گارلک اور جنجر کے آنٹر دیتے ہیں اور اس کو آلکا سا پھون لیتے ہیں کیونکہ یہ جو آج ہم سرگی بنا رہے ہیں میتھی یہ فریش ہے اور آپ اس کو فروزن بھی آج کل دے ساری سرگیاں فروزن بھی مل گاتے ہیں لیکن فریش کا جو ایک اپنا پیسٹ ہے اور یہ ہم نے اپنے ویجی گارڈن سے ہی ٹوڑی ہے تو کسی دن ہم آپ کو اپنے ویجی گارڈن کا بھی ٹور کروائیں گے اور یہ اورگینک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا تو سپری نہیں ہوا اور بہت ہی اچھی ہے تازہ ہے کسی خیب ہوئے تو ہم اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کرتے ہیں میں نے ایک میڈیم ٹماٹر لیا اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس کو بھولنے سے اور کھنے ایڈ کر دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جس مارٹر اور پیاز بغیرہ ہیں وہ اچھے سے گل دیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں تاکہ اس میں اچھے سے یہ پک رہے ہیں ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اللہ ممکہ پہ چیئے ہیں آیڈ کر دیتے ہیں اور ملد کے انکٹر دیتے ہیں ایک دیتے ہیں ڈالککڑی چھے 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 پڑا tok گزم رب Rap رب کاز فرم پاک مرد مرد میٹھائی ہے اور میں یہ دیکھیں یہ میٹھائی ہے میٹھائی ہے اس کے لئے ایسے گھرکی ہے اور سپریٹی ہے اور اورگرنک پریش ہے تو آپ فروزن بھی دے سکتے ہیں آپ پریش کھا تو اپنے ہی تیس ہے اور اس کے ساتھ اس میں میں نے آلو کو ایک میڈیم لیا ہے اور دو تین ہری میں اچھے ہیں لیا ایڈ کر دیتے ہیں اور کوئی بھون لیٹھتے ہیں اچھے ہیں بہت ہی آسان اور ایزی اور ڈھٹ پٹ تیار ہونے کا لی سکتی ہے اس کو اب رو بھائی کا دل سائی کیجئے گا اس میں پھولا سا پانی ڈال کے ساتھ یہ اپنے اسی بھاپ اور پانی کے ساتھ آلو کو بھائی میں دھانکے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال لائے ہم نے زیادہ نہیں اور اس کے آسان میں دھانکے دیتے ہیں اور ہلکی آنچ میں رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں تاکہ اپنی ہی بھاپ میں یہ سٹیم میں جو پک جائے جب ہم دس سے گندر منٹ ہو گئے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ گل چکے ہیں یا نہیں تو یہ ریکھیں کتنے اچھے سے آلو جو ہیں ہمارے وہ گل چکے ہیں تو اب ہم اس کو اتنی دیر تک بھونیں گے تیز آنچ پہ جب تک یہ اپنا آئل نہ چھوڑ دے اور اس کے بعد ہماری جو آلو میتھی کی جو سبزی ہے وہ آلو موسٹ ریڈی ہے تو پلیز آپ رو ٹرائی کریں گھر میں بنانے کی اور آسان ریسپی ہے پیش سبزیاں ویسے بھی آج کل داکٹر نے وہ کہتے ہیں گرین سبزیاں کھائیں ہم اس کو دو سے تین منٹ بھونتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے وہ آئل نسل آئے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سرکتے ہیں بھی شاوٹ رکھیں دو منٹ بھونیں گے جی دوستو یہ دیکھیں اب ہماری جو ہے میتھی نے آئل چھوڑ دی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو اس مال کھائیں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ گھر کی روٹی کے ساتھ اور سپیشلی اگر آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے تو ضرور ازمائیے گا ضرور ریسپی یہ بنائیے گا گھر میں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو پھر ملتے ہیں اپنا اور اپنے گھرانوں کو خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھرانوں کو خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی